اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سے اور جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اللہ کا بڑا فضل و کرم شکر احسان ہے دہشتگرد خاصب اسرائیل وہاں کا وزیر آزم نتین یاہو جو اپنی حکومت کو بچانے کے لئے خبل اول بیت المقدس کی بحرومتی کیا اور جو نہتے نماز آدھا کرنے والے مجید اخصہ میں مسلیوں پر جہے گولیاں برسائیں ان کو شہید کیا اور اس طریقے سے جہے اپنی دہشتگردی کا آغاز کیا اس کے جواب میں بیت المقدس کی جہے تقدس کی بحالی کے لئے اپنے کلمہ کو بھائیوں کی حفاظت کے لئے حماس نے اسرائیل پر راکڑ دا گئے اب ہوا یہ اس کے بعد کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کدھر حماس جیسی چھوٹی سی تنظیم جس کو عالمی سطح پر دہشتگرد خرار دیا گیا ہے اسرائیل دہشتگرد خرار دیتا ہے امریکہ دہشتگرد خرار دیتا ہے تمام جہے ممالک دہشتگرد اس کو تنظیم کو خرار دیتا ہے بشمول مسلم ممالک کے اور ان مسلم منافق ممالک کے جو جو ہے یہودیوں کے آلیکار ان کے غلام منے ہوئے ہیں جو پڑوس میں رہتے ہیں فلسطین کے جن کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ جو مسلمانوں کے خادم اقاد وہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے خواہد خرار دیتے ہیں اور خبل اول جو ہے بیت المقدس سے ان کا کوئی تعلق دور دور تک تعلق نہیں ہے مسلمان وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں در نسل در نسل اس مسجد کی تخدس کی بحالی کے لیے وہ لوگ اب خربانیاں دیتے آ رہے ہیں لیکن تلقی کے نام پر پڑوس کے تمام مسلم ممالک جو خادمین یہود و نصرہ والمشرقین ہیں وہ یہودیوں کے آلیکار ہیں ان کے غلام ہیں ان کی غلامی میں عزت تلاش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ڈٹ جاتا ہے اپنی جان کی مال کی جو خربانی جیتا ہے اپنی اولاد کی خربانی جیتا ہے اللہ کے مدد ایسی آتی ہے کہ لوگ دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماس کے چند راکٹوں سے کیا ہوگا اسرائیل انتہی طاقتور ملک ہے اس کے پیچھے جو سو سے زیادہ جو ہے ایسے موالک ہیں طاقتور سپر پاور ہیں جو تحس نحس کر کے رکھ دیں گے کیوں جو ہے اس کے جذبات میں ایک ہی آئیسی باتیں کر رہے ہیں کچھ ایک مسئلہ کے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے ان کو جو ہے خادمین یہود و نسارہ والمشریخین سعودی عرب کے لوگ جو ہے ان کو اپنا مسیحان انہ در آ رہے تھے ان کو کہ وہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں آرے یہ تو دین کے دشمن اور غردار ہیں یہ لوگ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جو خبل اول کی بے حرمتی کو پرداشت کرے مسلم بھائیوں کے خطل عام کو پرداشت کرے اور جو ہے پھر انہیں اسلام دشمنوں کی جو غلامی کو اختیار کرے وہ کیسے جو مسلمان ہو سکتا ہے تو لہٰذا آج آپ اور ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہماس کے لوگوں نے جو راکٹیں برسائی ان راکٹوں سے اسرائیل جو ہے لرز گیا اور وہ اس بات کے کوشش کر رہا تھا مصر کے ذریعے کہ جو ہے ہم جنگ بندی کو آپ خبول کر لیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہماس کے جیالوں نے بہدروں نے مجاہدین اسلام نے اس بات کی شرط رکھی کہ ہم آپ کی اس جنگ بندی کی شرط کو ہم خبول نہیں کریں گے اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم کو درخواست دیں ہم سے گزارش کریں ہم سے کہیں کہ ہم آپ سے جنگ بندی چاہتے ہیں اس آپ کی درخواست کی بنیاد پر ہم سوچیں گے اور فکر کریں گے جب اسرائیل تنگ آ کر مجبور ہو کر اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل نے ہماس سے اس بات کے درخواست کی کہ آپ جنگ بندی کر دیں تو ہماس کے مجاہدین سے نے یہ شرط رکھی کہ قبل اول بیت المخدس کا تسلط اور کنٹرول خوابو ہمارے ہاتھ میں رہے گا جو بھی شرائط تھے اس کو خبول کر لی اس کے بعد جنگ بندی پھر مہدے پر جنگ بندی ہو گئی اس جمعہ کو مسلمانوں نے عید الفطر مانائی تھی الحمدللہ اس جمعہ کے دل مسلمانوں نے عید الفطر مانائی عید الفطر مانائی ہے الحمدللہ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں حضر ملال مت کرو رنج رجیدہ مت ہو غمزادہ مت ہو تم ہی غالب رہو کہ بشرتے کہ تم مسلمان ہو تم مومن ہو تو ہماس کے جیالوں نے فلسطین کے بھائیوں نے مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے قبل اول سے محبت رکھنے والے جب اپنے جانوں کا اپنے مالوں کا اپنے اولاد کے اپنے گھروں کی خربانی جب جاتے ہیں اللہ کے مدد کیسے آتی ہے اور بلاخر غلبہ انہی کو حاصل ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے اسرائیل کی اغلامی میں اپنے عزت تلاش کر رہے ہیں تمہارے پر ان سے زیادہ جو اطاقت و حتیار ہیں کہاں گئے میرے بھائی آپ نے آپ کو خادمِ حرمین شرفین کہنے والا تم کہاں ہو تم یخیرن تم خادمِ یہود و نصارہ ہو تو پھر